بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم رجیم چینج آپریشن کا جہاں ایک طرف عوام رونا رو رہی ہے پاکستان کی معاشی طبعہ بربادی کی وجہ سے اس وقت عام آدمی کی جو زندگی ہے وہ اجیرن ہو گئی ہے دوسری طرف جو بدماشیہ پاکستان پر مسلط ہوئی انہوں نے مرضی کے ساتھ جن قوانین کے اندر ترامیم کی ہے اتصاب اور کرپ ٹولے کو پکڑنے کا جو خواب ہے اس کو مکمل طور پر کچل کے رکھ دیا گیا لیکن یہ معاملہ سپریم کورا باکستان میں گیا ہے تین رکنی بینچ نے اس کی سماعت کی ہے چیپ جسٹس عمر عطا بندیال اور جسٹس اجات علیہ تر نے زرداری اور شریف مافیا کا جو بنا بنایا کھیل ہے اس کو مکمل طور پر بگاڑ دیا ہے ایک جج صاحب سے اس مافیا کو بڑی امیدیں ہیں انہوں نے آج بڑے عام ریمارکس دی ہیں اور ججز آپس کے اندر کیوں الجے ہیں معاملہ کیا ہے یہ بھی آپ کے سامنے رکھنا ہے اور آنے والے دنوں کے اندر زرداری شریف مافیا ان کا جو اعتصاب کا معاملہ ہے وہ کیا ایکچول ہوگا یا پھر عوام کو چونہ لگایا جائے گا اس پر بھی ہم آج کی ویڈیو میں بات کریں گے آج کی جو سوات ہے وہ انتہائی اہمیت کی حمل ہے بہت ساری اور بھی خبریں ہیں لیکن اس وقت جو یہ عام کیس ہے اس کے بڑے دیرپا اثرات جو ہے وہ مرتب ہونے ہیں ایک تو جو ہے وہ اس وقت صورتحال یہ ہے کہ ایک تفصیل پیش کی گئی ہے جو سپریم کورٹا پاکستان نے آپ کو علم ہے کہ گزشتہ روز جو ہے وہ فیرست مانگی تھی کہ جب یہ نیب تر عمیم ہوئی ہے تو اس سے فائدہ کن کن لوگوں نے اٹھایا ہے اب دو طریقوں سے فائدہ اٹھایا گیا ایک تو یہ کہ نیب تر عمیم کے دریئے پچاس کروڑ سے جو نیچے کرپچن ہے وہ جو ہے وہ نیب چونکہ کسٹڈی میں نہیں رہی اس کے اختیارات نہیں رہے لہذا وہ ایٹوپیٹیکلی جو ریفرینسز ہیں وہ واپس بیج دیا جائیں گے جہاں بھی جائیں وہ یہاں سے نکل جائیں گے ایف آئی اے کے پاس جانے ہیں انٹی کرپشن کے پاس جانے ہیں ایف بی آر کے پاس جانے ہیں ان تمام چیزوں کو مبہم رکھا گیا ہے دوسرا جو بڑا کھیل کھیلا گیا ہے وہ یہ کہ جب نیب اور ایف آئی اے ایف بی آر یہ سارے ادارے اپنے انڈر ہو گئے رانہ سناولہ کے یا ہمارے وزیر خزانہ کے تو انہوں نے مرضی کے ساتھ جو پہلے نیب نے کیسز بنایا تھے بڑی میند کی تھی ڈاکٹر رزوان نے جو شہباز شریف حمزہ شہباز سلمان شہباز کے خلاف جو کیس تھا وہ پوری ٹرانزیکشن اور تمام ثبوت موجود تھے اسی طرح خاجہ برادرانو یا دیگر ان کے خلاف بھی کیسز تھے بہت سارے کیسز کمزور بھی تھے جو سیاتی انتقام کے طور پر بنایا جاتے ہیں لیکن جو اوپن اینڈ شٹ کیسز ہیں اس کے اندر نیب نے اور ایف آئی اے نے پاکستانی قوم کے ساتھ یہ ظلم کیا ہے کہ جو نئی ٹیم آئی مرضی کے ساتھ یعنی حکومت بدلتی گئی تمام افسران کو تبدیل کر دیا گیا نئے افسران آئے وہ چونکہ اپنے افسران تھے مرضی کے لگائے ہوئے لہذا انہوں نے کہا کہ یہ جناب ہم سے غلطی ہوگی یعنی ہمارے سے پہلے ٹیم تو ہم جو ہے اب اس کی پیروی نہیں آئے وظیرہ نیب کو کہا گیا کہ آپ نے کرپشن ثابت کرنی ہے آپ نے یہ کرنا ہے تو ایسا تو نہیں ہوتا ایک بندے کے اگر احساسے ایک کراؤڑ روپیہ اگر سالانہ اس کی انکم ہے اور ایک عرب روپیہ کے اس کے احساسے اور عیاشی ہیں تو وہ تو اس کو بتانا پڑے گا نا یہ پیسہ کہاں تیا ہے لیکن یہاں جو تبدیلی کی گئی کہا گیا کہ نہیں یہ جس نے الزام لگانا ہے اس نے ثابت کرنا ہے اب دوسری طرف جو ہے وہ اداروں نے کہا ایف آئی اے نے کہا جی یہ کیس نہیں بنتا لہذا ہم واپس لے رہے ہیں دوسری طرف نیب نے کہا تو اس طریقے سے نون لیگ کی جو زیادہ لیڈرشپ ہے ان کے جو کیسز ہے وہ واپس ہوئے درداری مافیا جو ہے وہ پوری طرح جو مستفید ہوئے میں آپ کے سامنے وہ جو فیرست ہے اس کے اندر کون کون ننگے ہیں وہ پہلے آپ کے سامنے رکھتا ہوں اس کے اندر جو فیرست پیش کی گئی ہے تین رکھنی بینچ کے سامنے اس کے اندر روان سال تیس اگست تک بارہ ریفرنس نیب عدالتوں سے منتقل ہوئے ان ترامیم سے فائدہ اٹھانے والوں میں سابق صدر آصف زرداری سابق مزیراعظم شاید خاقان آباسی شامل ہے جبکہ خرشید انور جمالی منظور قادر کاکا خاجہ انور مجید یہ بھی ان کے بھی نیب جو قیصد ہیں وہ مقدمات منتقل ہوئے ہیں اب یہ سارے زرداری کے مبینہ فرانٹ مینوں کے نام ہے آباسی کے علاوہ جالی اکاؤنٹس کیس کے مرکزی ملزم یہ رپورٹ میں لکھا گیا ہے ملزم حسین لوائی یہ مرکزی کردار ہیں آصف زرداری کے فرانٹ مین کے دور بار جو جالی بینک اکاؤنٹس ہے یہ بھی نیب سے نکل گئے ہیں ان کیسز کے اندر آصف زرداری کے خلاف پارک لینڈ رفرن اتصاب ادارت نے ترامیم کے بعد واپس کر دیا ہے اومنی گروپ کے عبدالغنی مجید کے خلاف نیب کیس بھی اتصاب عدالت سے واپس چلا گیا ہے تو موسٹ لی جو فرنس کے اندر کیسز ہیں تو یہ آصف زرداری کے جو فرانٹ مین ہیں مبینہ طور پر جو ان کا کاروبار چلاتے ہیں پیسہ یا شیر ہولڈر یہ ہیں یا آگے فرانٹ مین رکھے ہوئے ہیں ان کے کیسز واپس ہوئے ہیں تو مجموعی طور پر بائیس مقدمات اتصاب عدالتوں سے واپس ہوئے اور ترامیم کی روشنی میں مقدمات دیگر فورمز کو منتقل کر دیا گیا ہے اب دوسری طرف آپ کہیں گے کہ نواز شریف شہباز شریف اور ان خواجہ آصف خواجہ سعاد رفیق اور یہ سنانہ سناؤلہ ان کے کیسز کیسے گئے میں نے آپ کو بتایا کہ یہ جب وزیر داخلہ رانہ سناؤلہ صاحب بن گئے تو دوسری طرف جو ہے ایف آئی اے بھی ان کے انڈر تھی نیب کے ساتھ ویسی ساتھ بات تھی جو کہ اسٹیبلسمنٹ کے ساتھ یس تھی تو لہذا وہ خود نیب نے اور ایف آئی اے نے اور ایف بی آر نے اپنے طور پر جو جو کسی کی ڈومین میں آتا تھا انہوں نے سہولتکاری کر کے وہ مقدمات جو ہے بقیدہ طور پر جو ہے وہ ختم کروائے ہیں اب یہاں پر جو چیپ جسٹس عمر اطابہ دیال ہیں وہ اس پر اعتراض اٹھا رہے ہیں جسٹس اجازو لیسن بھی سوالات اٹھا رہے ہیں مخدوم علی ایڈوکیٹ جو اس وقت نون لیگ کی طرف سے یا حکومت کی طرف سے یہ کیس جو ہے وہ لڑ رہے ہیں انہوں نے بتایا کہ جی نیب ترمیم ہمیشہ انہوں نے سو پچاسی سے ہوئی ہیں تو پچھلے سارے جو معاملے ہیں وہ بھی معاف ہو گئے ہیں لیکن یہاں پر جو سوالات اٹھائے گئے ہیں وہ بڑے زبردست ہیں اور آج چیپ جسٹس عمر اطابہ دیال نے جو باتیں کی ہے وہ اس سوالے سے انتعائی امیت کی عمل ہے لیکن میں نے آپ کو بتانا جو اصل بات ہے وہ جو جسٹس منصور علی شاہ ہے وہ آپ دیکھئے کس طرح یعنی بادی اور نظر میں ایک جاج صاحب کا جو مائنڈ ہے وہ واضح ہوتا ہے کہ وہ کس طرح یعنی پارلی میٹ کی سپریمیسی کے نام پر جو کرپشن ہے اور مافیا ہے اس کا وہ دفاع کر رہے ہیں وہ نظر آرہا ہے بذہر وہ آپ کے سامنے میں رکھتا ہوں لیکن یہاں پر جو ہے وہ کہا گیا کہ جو چیپ جسٹس ہیں انہوں نے کہا کہ ہمارے فائداری نظام میں سزا کا تناسب ستر فیصد بھی کم ہے ان میں بھی بہت سارے مقدمات اوپر جا کر سیٹل ہو جاتے ہیں ہم جو ہے وہ سارے چالیس فیصد بھی قتل کے مقدمات کے اندر سزائیں نہیں ہیں وہ ساری خاجہ حرس نے جواب الجواب جمع کروایا یہ عمران خان کا نیب ترمیم کے خلاف بیسیکلی درخواست ہے جس پر سماعت ہو رہی ہے اور چیپ جسٹس چونکہ ابھی ریٹائر ہونے والے ہیں تو انہوں نے یہ فیصلہ اگلے ہفتے کے اندر یہ سنا دینا ہے فیصلہ اور اس کے اندر واضح دور پر دکھائی دے رہا ہے کہ آج کی جمعہ کی جو سماعت ہے وہ زرداری اور شریم مافیا پر بھاری پڑے گی اور یہ جو نیب ترمیم ہے یہ اڑنے جا رہی ہے لیکن جو ایک جج صاحب ہیں وہ بڑی عجیب بات کر رہے ہیں پرسو انہوں نے انتہائی مدے کا خیط الزام لگایا عمران خان پر اور بڑے بھونڈے الفاظ استعمال کیے جو کہ ایک جج کے شیانہ شان بھی نہیں ہے اور نظر آ رہا ہے کہ جیسے ان کے اندر بھی شاید بغض عمران کی بیماری ہے اب یہاں پر انہوں نے کہا تھا کہ ایک بغوڑے کی درخواست پر جو ہے وہ ہم یہ کر رہے ہیں پارلی میٹ کا بغوڑا بھئی پہلی بات تو یہ ہے اور دوسری طرف جو آج انہوں نے بات کیا ہے ان کی اپنی بات کے اندر کیا تضاد ہے میں وہ آپ کے سامنے رکھتا ہوں اب ایک تو آج منصور علی شاہ ایسے لگتا ہے کہ جیسے زرداری شریم مافیا کو بچانے کی کوشش کر رہے ہیں یا ان کا اپنا دماغ ہے فہم ہے وہ اس کو اپلائی کر رہے ہیں اور ان کے نزدیک کرپشن کوئی اتنا مسئلہ نہیں ہے پارلی میٹ کے اندر بندے ووٹ دیں گے پانچ سال لوٹتے رہے ہیں کوئی مسئلہ نہیں ہے لوٹ مار کریں عربوں کی کرپشن کریں چوری کریں جو میں سمجھا ہوں اس کا کوئی مسئلہ نہیں ہے عوام اتصاب کرے گی اگلی بار ووٹ نہیں دے گی تو اگر یہ کام عوام نہیں کرنا ہے تو جنابے والا آپ کی عدالتوں کو لوگوں نے چاٹنا ہے آپ عدالتیں بند کریں آپ یہ ڈی اے ڈی اے جو تماشاہ بنایا ہوا ہے آپ کو گھر جانا جائے یہ آپ کی پھر کیا ضرورت ہے پارلی میٹ بھی ہے عوام بھی موجود ہے اگر یہ فیصلے صرف عوام اور پارلی میٹ کے دوران ہی ہونے ہیں درمیان ہونے ہیں تو آپ کے ادارے کی ضرورت کیا ہے لوگوں کو بھئی آپ گھر بیٹھے بڑی عجیب قسم کی وہ تو مجھے مزے کا خیز قسم کی جو صورتحال ہے وہ لگی ہے بہرحال جائی صاحب نے چونکہ ایک آدھا جو جج ہے قاضی گروپ کا جو ہے اس نے کوئی نہ کوئی تو زہر ہے وہ کرنا ہوتا ہے ایسے لگتا ہے کہ پھر جب اختلافی نوٹ آئے گا تو ہمارے تمام ٹی وی چینلز اور نون لیگی تجزیہ کار وہ اسی پہ اختلافی نوٹ پہ بھنگڑا ڈالیں گے باقیوں کو کہیں گے کہ یہ ہم خیال ججت ہے یہ ایک نیا کھیل تماشا شروع کیا گیا ہے یہ وہی طبقہ ہے جن کا ایرو اسحاق ڈار تھا جو ملک کی تباہی اور بربادی کے بعد لندر فرار ہو چکا ہے اب یہاں پر انہوں نے کہا منصور علی شاہ نے وہ کہتے ہیں کہ پارلیمنٹ اور عضلیہ کو اپنے اپنے طریقے سے چلنے دے چیف جست جو ایبو بولے کہ بنیادی انسانی حقوق کے خلاف وردی پر تو ہم ایک چٹھی بھر بھی نوٹس لے سکتے ہیں جس پر منصور علی شاہ کہتے ہیں یہ بھی دیکھنا ہوگا کہ وہ چٹھی کس نے بھیجی پارلیمنٹ کا فورم چھوڑ کر عدالت آنے سے نیک نیتی کا سوال تو آئے گا کیونکہ میرے خیال میں سب بڑی خلاف وردی پارلیمنٹ کا فورم چھوڑنے کا تھا یعنی یہ عمران خان جو ہے ان پر تنقید ہو رہی ہے کہ پارلیمنٹ کو چھوڑنا اب دیکھیں نا پارلیمنٹ کا بغوڑا بھئی ایک جماعت کا یعنی یہاں پہ میں آگے اس پہ بات کرتا ہوں اب وہ کہتے ہیں کہ پارلیمنٹ کا فورم چھوڑنا یہ بڑی خلاف وردی تھی جس پر خاجہ حارت جو عمران خان کے وکیل ہے انہوں نے کہا کہ پارلیمنٹ سے مصطافی ہونے کا فیصلہ عمران خان کا سیاسی فیصلہ تھا وہ مصطافی ہونے کا حق رکھتے ہیں جس سے منصور بولے آپ درست کہہ رہے ہیں مگر اپنے حلقے کے لوگوں کو پارلیمنٹ میں نمائندگی کے بغیر نہیں چھوڑا جا سکتا اب یہ تو بھئی بندے کا اختیار ہے یعنی ایک پارلیمنٹ کے اندر اگر زیادتی ہو رہی ہے سنوائی نہیں ہو رہی اور آپ جیسے ججز بیٹھ کر جو پارلیمنٹ کے اندر جو نون لیگ اور جو پیپل پارٹی کی سہولتکاری اگر کچھ ججز کر رہے ہوں گے اور انصاف کی امید نہیں ہے اس وقت بھی ظلم کا بادار گرم ہے منصور علی شاہ نے کبھی اس پہ ریمارس دیئے کبھی کوئی جملہ آیا ہے جو اس وقت اندر نگری بچی ہوئی ہے تو ایک مخصوص بغض جو ہے وہ نفرت جھلکتی ہے لیکن بہرحال یہ ان کا مائنڈ بھی ہو سکتا ہے میں وہی کہہ رہا ہوں کہ دونوں پرسیپچن ہے منصور علی شاہ کہتے ہیں کہ ایک منٹ کے لیے مان لیتے ہیں کہ عراقین پارلیمنٹ نے خود کو یا اپنے خانوں کو بچانے کے لیے ترامیم کر دی اس کا حل بھی موجود ہے آپ اگلی دفعہ انہیں ووٹ نہ دیں انتخابات کے بعد نئی پارلیمنٹ آئے اور قانون تبدیل کر دیں ایسا لگ رہا ہے کہ عدالت زور لگا لگا کر نیب ترامیم میں غلطی تلاش کر رہی ہے تو سپریم کورڈ میں جو ہے وہ یہ معاملہ ہے اب یہ جائز صاحب جو ہے وہ علی رہے ہیں دیرہ چیف جستہ آپ نے طور پر جواب دیتے رہے ہیں تو آپس کے اندر ان کی الجن لیکن تو یہاں پر اگلی بار آئیں قانون بنا دیں سپریم کورڈ مداخلت کر رہی ہے بھائی نونوں بندوں نے بیٹھ کے جو ہے وہ یہاں پہ آپ کہہ رہے ہیں کہ کروڑوں لوگوں کے نمائندہ جو پارلیمنٹ ہے اس کے خلاف جو ہے وہ سترہ ججز کیسے جا سکتے ہیں تو جناب جائز صاحب یہ تو آپ کی بات میں بڑا تداد ہے ایک طرف آپ کروڑوں ووٹر ووٹ لے کر آنے والا عمران خان اس کو پارلیمنٹ کا بغوڑا کہہ کے اپنی نفرت اور بغض کا اظہار کر رہے ہیں اور دوسری طرف آپ کو کروڑوں لوگوں کے اترام کی بھی بات کر رہے ہیں یعنی آپ کے الفاظ کے چناؤں بڑے غیر مناطب ہیں آپ آنریبل جج ہیں آپ اس پہ کیا کہہ سکتے ہیں تو بظیر ایسے لگتا ہے کہ یہ دو ایک سے نیب ترامیم اڑنے جا رہی ہیں فیصلہ آنے جا رہا ہے آج کی سماعت میں تقریباً اس حوالے سے ایک مور سبت کی ہے زرداری شریف مافیا کے تمام کیسز دوبارہ کھلیں گے اگر دیکھتے ہیں نیچے والوں کو صداد دی جائے گی یا جو شہباز شریف اور زرداری اور جو بچے ہیں ان کو دوبارہ ڈیل کے تحت دوبارہ اقتدار میں لائے جائے گا یہ اس وقت ایک بڑا عام سوال ہے بہرحال آج کی جمعہ کا دن یہ جو سواد ہے یقیناً زرداری اور شریف مافیا پر بھاری ثابت ہوگی چیف جسد مندیال نے یہ اگلے جو ہفتہ ہے اس کے اندر کسی بھی وقت یہ فیصلہ سنایا جائے گا اجازت دیجئے گا اللہ حافظ